موسیقی موسیقی امام زمانہ دی زہور و سلام تھی وستے اچھی سلام دعائے مالک ذکر قبول فرمو بانیان دی میند مالک قبول فرمو زاکرین دی پڑھائی میں اکیر دی نوکری ذکر دی وارس قبول فرمو ذکر جو سونے ذکر دی وارس جو سونے کریم جو ہیں کمال ذکر جاری ہے بزرگ بھائیتوں اجازت لے کے آج دی بسم اللہ انہا لفظتوں کہ مرکز انوار سے وابستگی مل جائے گی عزیزان موجود ہیں کوئی انتظار نہیں ڈیفٹی پاک شروع مرکز انوار سے انوار نور کی جمع میرے بچے ہو مرکز انوار سے وابستگی مل جائے گی داغِ ماتم کھل اٹھیں گے روشنی مل جائے گی داغِ ماتم کھل اٹھیں گے کوئی سر خیرات داغِ ماتم کھل اٹھیں گے روشنی مل جائے گی اور کربلا میں اس لیے تو کرتے ہیں مرنے کی دعا موت آتے ہی وہاں پر زندگی مل جائے گی امام صاحب مالک اس دن دے مالک اس بانیان دی پھوڑی منظور فرماوے انہ دے کچھ مرومین جڑے اسے سال دارِ فانی تو کوچھ کر گئے مالک ذکر دا سباب انہ دے نامِ امالچ درج فرماوے مالک انہ دے گناہ ما فرماوے سلواتی نہیں پڑھو جی میں ذکر سننے کربلا میں تو فقط شرط ہے عرفانِ رسائے مارفتِ شبیر عرفانِ حسین کربلا اس کوئی اور شرط ہے نہیں تاہید کرے سو کوئی مربع کوئی بینک بیلنس کوئی کورٹیاں نہ نہ نہیں کربلا میں تو فقط شرط ہے عرفانِ حسین رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی مجمع قتال پڑھتا ہوئے تے چوتھی سطر میں پڑھا ہوں وہ دیو سولیچ کنجوسی محسوس ہوئے اے تھوارے موت جڑسی نہیں رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی اور جان کو جان کو ایسے تاجب سے نہ دیکھو یوسف دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی اے 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 شبان پورچ کلام کجھ لکھینن کجھ چڑھینن ایک سلوات پڑھو تے تھوارے باستے اے کلیکشن کریں دیئے کہ فلانے شہر تو بھی کلام اچھا آوانیا فلانے تو بھی آوانیا او دے باوجود جشن پڑھین دیئی زیادہ توارے اسے ایریہ چھن لیکن کسور پیر وطوی کچھ چیزہ رہویں دیئن کچھ کلام رہویں دیئن فرمیشاں دی بھر مارے چٹاں جاری ہیں لیکن کچھ نوے کلام جڑے رہویں دیئن اللہ دے میں کوئی چیز کی میں بڑھین نہ کلام تھوڑا مختلفے کوزر اور نوے ہیں اور بڑا کمال ایک حسنین اکبر درویش شہر وڈہ شہر او دے کچھ کلام میں بول کے پہلے بھی پڑھیں ایک نوہ کلام او دے میں پیش کر دا اللہ دے میں تیری طرح تو کوئی چیز بڑھین نہ میٹیریل کٹھا کر دیں یہ تو سیمٹ پہ آن دے اوہ تو سریعہ پہ آن دے اوہ تو پانی پہ آن دے اوہ تو ریت پہ آن دے اللہ دے میں انا چیزاں دا مہتاج دیں بھئی قتال پہ رہے مرفت دی دولت مالک تنوں عطا کیتی ہے بھائی جان تو مہتاج ہے تو بھائی اٹھے بھا جے تو سیمٹ دی جفٹی ہے ہی تیری ریت دی جفٹی ہے تیری پانی تھی جفٹی ہے تو ان کر تو ان کر اللہ دے میں مہتاج نہیں مالک تو کہے کر دیں اللہ دے میں آدھا کون بھائی پڑھے لکھے لے ایک نوچو دن میں آدھا کون ہو جا ادھا ریزالٹ کے نکل دے فا یکون وہ ہو جاندے واقعتال پرہ لے ہو مالک اندھے پرانے نوکہ رہے ہیں تو روٹین یا چیزاں تو چل دیا پہیاں تو انہوں پتہ ہے میں اس کے سمدے کلام وہ تھوارجیں لوگوں باستے میں توفہ چڑھنا مالک ہوا ہے اتھے ہیں لوگی تھوارے تجسس سالے چہرے میں تھوارہ ہور امتحان نگھنا جڑے حیران ہو کے میری یہ گفتگو ہائی بھی تھوڑا روٹین تو ہٹ کے جڑے شامل ہو چکے ہو مالک مالک تو زبان رکھ دیں زبان رکھیں تو لبیو سن دہانو سی وات مو سی وات بدانو سی اس دا پھر نتیجہ کے نکل دیں ذکر تہاتھ رکھیں میں پیادا کوئی تو شکر بڑے پریق بھی ان لوگو خیرازی میں میں نظم میں شروع کر چھوڑی کوئی تو ہے جو زبان ہے زبان کن فریعت آج سڑھو قرآنی کسیدہ قرآن دے لفظہ چھو اور بڑا وچ مارفتہ عظیم سفر بھی ہے جڑے چیزاں دے تُساں کوئی کہے لو جڑے موتی تُساں چھوڑ دے ہو بھائی جان حیرت چیرے تھے ٹھیک ہے ایسے کلامیں کوئی ہو بھی چاہیے دیئے لیکن لفظہ نال سفر بھی کرے کوئی تو ہے جو زبان ہے جو بانے کن بھائی کو کوئی تو ہے جو زبان ہے جو بانے کن بھائی کو کوئی تو ہے جو زبان ہے جو بانے کن بھائی کو کوئی تو ہے کوئی تو ہے اچھا کون نے ہے خلی فائد ہے خلی دانے یا دیتا نیتا نیتا ہے خلی فائد بڑی میرے بھائی اتنا تھا تو انہوں پتہ لگ چکے ہیں کہ پورے قصیدے دی جانے کون فا یکون انہیں بچوں تو لے کے بزرگاں تک کون فا یکون اے چلنے اللہ تے علی دے آپس دے معاملات اتنے عجیب ہیں مثلا تجریح کے کرا جڑی اگلہ کرنے ہاں وہ تمہیں پہلے کر چکا اور وصول کریں وہ تھی چونیں تمہیں ستر حوالے پہ کریں اے لی کے نام کی دردی صدی ہے کعب پہ میم پلیٹ یار بابا زندگی طرح دو بھی زبان اے کون فا یکون کافی ابھی بڑا سمپل جیان سوکھا جیان زبان اے کون فا یکون خاندان اے کون فا یکون اے دو کافی آ چکے ہیں چار پانچ شہریں ویچو جیتریں سوڑ لیں دیو میں پڑھ لیں نام زبان اے کون فا یکون خاندان اے کون فا یکون نیم پلیٹ وڈے شہرانچ بڑی کم نے دیئے اسلامباد لہورج نیم پلیٹ ہووے تھا گھر لبھانچ حسانیوں دیئے نیتا بھدا کولو لنگ بہتا ہے کہ پتہ نہیں لگ دا بندہ دے یار ایڈریس رسا داز پتہ نہیں لبھدا کیوں نہیں پیا علی کے نام کی درسی سجی ہے کاب پر علی کے نام کی درسی سجی ہے کاب پر علی کے گھر پہ لکھا ہے مکانے کل بھر پہ لکھا ہے یا علی تیرا شکریہ ایڈا مارفت والا مجمع اتا کی تئی مالک سلامت رکھے زبانے کون فایا کون خاندانے کون فایا کون مکانے کون فایا کون قطال پورا لےو ہونتا ہی ہیک لفظ قرآن دا چلتا پہ ہے ہونال ہیک اور لفظ پہ آن دا ہی کہ ماشا رچ قرآن ایک نشان دا ہی کی تی ہے کہ ہر چیز فناؤ جامنی ہے ایک رب بھچے را او بچنائیں ایتی وزاعت اچ ایتی تشریع اچ استاد حسنین اکبر بڑے تھوڑے شائرین جنہیں لفظ سے استاد اولپا قیدہ لگتا ہے سر چاو بادشامہ دے سوڑے اسما دی موجود گیچ حسین دے سوڑے کھار اچ شیر پہ پڑتا اٹھے جو تیغِ علی کلو من علی حفا اٹھے جو تیغِ علی کلو من علی حفا سر چاو شیر مکمل میں کرا کہ ذہنی پر باز تو کر اٹھے جو تیغِ علی کلو من علی حفا اٹھے جو تیغِ علی کلو من علی حفا اٹھے قدم تو جلے دے روحے خیلlio شیر دو بڑی مہربانی ایک پڑھا نالی دی ذاتی بھی پسند ہوں دی ہے نظم دے شیران چون ایک شیر میں نوزادی طورتیں چوکا پسند دے تشریح نہیں کافیت ردیف زبانے کون فایا کون خاندانے کون فایا کون کاروانے کون فایا کون مکانے کون فایا کون کاؤسر او بندہ کوئی چوکھائی تکڑا ہو سی جڑا اس شیر تے بھی بس ہوں لے جائیں سرحلا چھوڑے سی میں اس بندے دا چیرے دی زیانت کرنا سرچا میں علی کونے علی دا تر او بند کتنے ممبر دے تکڑوتی کا سامے درِ علی کی بلندی تکا گیا تارا ممبر دے تکڑوتی کا سامے کسی تزادیا سترے مدی آ دن تارہ تا خود بلند ہوں دے تارہ تا قدید رکھتے ہی تو پستی چاند ہے اٹھاند ہے تے تینکے صدر پڑیے میں او دی دلیل اچھ اگلی صدر پڑنی ہے تے میں جناب تی نظر نظم مکمل کرنی ہے ترینی تی بلندی تکا گیا تارہ درینی کی بلندی تکا گیا تارہ تلاش کرتا ہوا سمانے کل بیٹو باوازِ بلند سلوہ مہربانی ہے بھائی آج دے عجیب و غریب شہری دے دوریچ اے جائیں پکے تے پیٹے تے سونے اے موتی چونڈ لیندے ہو تے میں حقیر فقیر دے موتے جرسدیاں بھی یہ چیزن جی بسولہ خرا ایک شبان دے کلام دے حکم ہے بلکہ حکم تھا بہن سارے کلام ہیں دے اونہ چونے ایک کلام جڑا اس سال وہ شبان دی پورے ملکج وہ زینت بنے شبان دی پہلی بھی سونی جو آلیہ دے آمد ہے شبان دی ترائے بھی سونی جو آلیہ دے ویر دے آمد ہے جنہ دا ہاتھ نہیں اٹھا شبان دی چار بھی کمال جو بابو الحواج دی آمد ہے شبان دی پانچ دی بھی کیا بات جو علی زین العابدین دی آمد ہے تے کتال پورا لے ہو یکم تو پانچ تھا ہی میں گل نہ سرج کیتی ہے اگو نظم شروع کردھا او کہن دی بات ہے یکم تو پانچ تھا ہی میں ونڈ کر چھوڑی تے ہوڑا کلم دا سفرے ہے وہ چاند کی تھی ساتھویں دلانو گرمامن والا ایک کلام تے منفرد کلام مالک پر مرومین دے درجات پلند کرے وہ چاند کی تھی ساتھویں و جاند کی تھی ساتھویں بہتا ہے اور ایک مقیم و چاند کی تھی زادمی بہار کا اور ایک مقیم حسن کے گھر میں آ گیا جو حسن سے بکھا ہاں تھی ہاتھا دی خیر ہو سی خیرات علیہ تو تھی سنیوں تھی سن شہرات ہے فلانا پھول تو سونا فلانا چم تو سونا لیکن میں ستر پڑیے حسن تو ہی سونا اوہے گا اور بات مکمل کھولیے وہ چاند کی تھی ساتھویں وہاں کا اور ایک مقیم و چاند کی تھی ساتھویں وہاں کا اور ایک مقیم حسن کے گھر میں آ گیا جو حسن سے بکھا ہسی سخیوں کی بدم میں ہے کچھ ایسے سما گیا سخیوں کی بدم میں ہے کچھ ایسے سما گیا تقسیم فرد کے لیے کاسم بھی آ گیا تقسیم تے کاسی ہوندا جنا لطف لے لے ہیں اوہ تا مجمع ہوندے اوہ تا مومن ہوندے جڑائنہ دے سونے لفظہ دی قدر کرے قطال پورا لے ہو تقسیم تے قاسم یکم نو آلی یدہ آمد پڑی میں دیئے ترائنو باک پاک شبیر بھائی جھولا حسین دائی تے دور حلا مڑھلا سردار ملیکائی بندے خوش ہوندے ہیں بات زاکر پڑھتا ہے جھولا غازی تھا حسنین دور حلا مڑھلا لے بات پڑھا بندے جھولا پاک سجاتا تے خوش ہونڈا لے سارے حاشمی ہوڑ جناب جہتا جھولا میں پڑھنا ہے اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جھولا ہوں گا کہ جو اس بندے تھے تمہیں زامن نہیں چار ہستیاں دا میں پیار پڑھنے آمن والے ملوگنا شبان دی ستویں آئی شہزادہ قاسم جھولے چاہی تے چار سجنا اظہار محبت کی میں کی تا ہے اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جھولا ہوں گا سہزاد کہہ رہے mouvement لوٹی سنا ہوں گا آمن والے ہم لوٹی سنا کھو گا دو ہزتیاں اور کڑھیں ایساہ disasterہ کہہ رہے ہم لوٹی سنا ہوں گا بولے حسین اس کو میں چلنا چاہوں گا تیسری ہستی تنی اچھی آئی جو میں نو سوزیا نو روکنا پی ہے چوتھی ہستی پڑھن روازتے میں نو تیسری ہستی تنی روکنا پی ہے اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جنا ہوں گا سہجاد کہہ رہے ہیں میں لوری جنا ہوں گا اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جنا ہوں گا سہجاد کہہ رہے ہیں میں لوری جنا ہوں گا بولے حسین اس کو میں چلنا سکھا ہوں گا آباس کے اچھا امو البنین دے چند اے وعدہ کی میں نبھایا اگو ایک سالبات پروسا یا علیہ علیہ ذرا اے بڑی میں آہ روٹین تو تھوڑا مختلف موال ہوندے نا ساؤنڈ بان دو بے تو بڑی میں خاموشی جنہیں او فیل ہوندی ہے تجربے دیتا عورتے ذرا شیر سنو کہ غازی نبھایا کی میں اپنا بادا چلو یہ بھی ہو گیا غازی اپنے شاگرد نال لڑائی دفن جناس یزیدیاں دو طورس دس محرام کاسم بھی کانڈ تھپ کے آدھے میرا بھتیجہ بھی ہیں میرا شاگرد بھی ہیں میرا سبک شجاہ تا لے کے بھائیں بلواری اونٹھلاو کے دشمن دوہائی دے بادے شجاہ نجف سے علی کی کلائی دے عمل بنین دے شیر دے سبک اچھ اگر جلال نظر آبی غازی اپنے شاگرد نو بھی شاگرد بھی ہے بھتیجہ بھی ہے جناس شجاہ دا سبک نتا ہے سبک دے اند تک پرواز زینی نال تلواری اونٹھلاو کے دشمن دوہائی دے بادے شجاہ نجف سے علی کی کلائی دے تلواری اونٹھلاو کے دشمن دوہائی دے بادے شجاہ نجف سے علی کی کلائی دے جنکار تے گے حق کی فلک تک سنائی دے بھاگے دی در یہ موت کا پہرات کھائی دے جنکار تے گے حق کی فلک تک سنائی دے بھاگے در یہ موت کا پہرات کھائی دے بزدن کہے کہ غازی اکرار آگئے کیا ہر قرب سے حیدر اکرار آگئے علیدیاں دھییاں لٹیاں گئیاں میری آسین ہی اجڑ گئیاں بانیان دے حکم دی تامیل اچھ زیارات دے دوران ایک وین میں انہوں پیش کیتا گیا جڑے رنگ اچھ میں وین پردہ بدہ امی مولا غازی اللہ میں کو معاف کریں آلا وین کامران حیدر مورک فیملی دا چیزم شراغ اکڑ لگا ایدی جگہ تے کھور وین پاکستان اچھ مکانی انہوں حدیہ کریں میں ایک وین کہندہ ہے آدھے اندہ وین جن دی عمران تھوڑی آئی ڈوکھ زیادی ہے بھا جی میں سوین تے مو رہے ذرا جولی پہلا میں میں پیش کردہا جڑی ستیر قدمت ہوں کتال پر اے جے رمزیہ اشارے نہ سمجھے تا پھر کون انہا تیروسی جڑی ستیر قدمت ہوں سر تے قرآن رکھ کے درویاں دے بے اوہ بھیڑوں دیئے تے جڑی پیو دے گل تے گل مکھے تے قاتل دے خنجر چاہتا پھر اوہ دھی اوہ دھی میرے عزیزو جنا منگاو یا مہاری شرطان چے لکھاو یا مہاری بشیر ابن جزلم ہے زاکری مسہب خیرات دا نام ہے متبری دا نام نہیں ایک کھاتیچ مہاریس دو جات چوتھ امام دے قدمتیس ادھے مولا ایک رستہ صدہ مدینے پہ آمین دے ایک کربلا تو ہو کے مدینے میں کیڑا بن جا ہوں میرے ماما جتنے وین کرو ماسوم اندھے دکھواتوی زیادن جنا بشیر پوچھے ایک صدہ مدینے ایک کربلا تو ہو کے مدینے کیڑا جانا تریجے ماما لے چو ایک بی بی دی کوک آئی ہے سجاد این تو پوچھ رو کوئی اور آ کوئی نہیں جڑا میری دھید کی کبر دے ہو مارا مڑیاں رخ مڑے جڑے شام کے زوار بیٹھے ہو کافی پوڑیاں جھکی کبر بھٹی سلطان پڑھ دے ہیں کہ ماں نے تا اٹھا دے بہان دا انتظار ہی نہیں کی آئے کبولو انہیں بھائی پجڑی ماں لہے کھڑی نہ سراندیوں نہ پواندیوں کبرنا لیٹ گئی سجی باں کبر تے ولا کے تے کبر چن کے پیادیے جاگ ولے بہن دی پیر جی کبر حلی آوازیں دیئے میری اجڑی ہممہ آپڑی کبر والی دھینوں ایک بات تر سا زیور صرف تیرے لتھین یا میرا سجاد بھی اجڑا ہے میبیو دی سجاد ضروری آوے نا اپنی بینوں اپنے کھلے ہاتھ بکھا اپنے ہاتھ بکھرے بکھرے بین دی کبر دے رکھیں آکھن اے وکھنا ویر دے زیور لہ گئے نی اے تھا ویر دی گالا ہی اگو بھیڑ جواب کر رہتا ہے رو رو کے پیادیے توٹوری اے ویر دی گالا ہی میں تو ویرڑ شمار توڑال لگ دے توٹوری آوے دے نہیں وہ بندہ تا امیر ہے جڑی ماسومہ کبر چیڑر دی پئی ہے تے جڑے بندے دی ہائے نہیں نکلی میری ذاکھیں دی منت تے جلا ہائے کریں وہ بے شک نہ کریں جڑے ماسومہ تے دکھتے ہائے کریں وہ میرے پاسے دیکھے توٹوری کیا بینے وقت نہ تی تھی کے سجاد رہائے میں تو ویرڑ شمار توڑال لگ دے توٹوری آوے دے ہاں اور تیرے ہاتھ پلا دھوئیں ماں تمہ لے بچیاں بے بھی میں تو ویرڑ شمار توڑال لگ دے توٹوری آوے دے میں رہ گئی ہاں تا نہ ہاں ہاں انجھے پھرنے کرو جائے کوئی بانی تحسان ہوں دے یا ذا کرتے ساری زندگی اس کا برستان چھنا سی سچا دے شردہ کھی اگو بین جواب کھیڑا لیتا ہے اگو بین جواب کھیڑا لیتا ہے اگو بین جواب کھیڑا لیتا ہے بھلاو بھی بھلاو بھی ماسوما رازیو بھی روکے پیاد یہ ہے کشم شمار دیگال تا نئی ویرڑی یہ ندیر یہ شمار مزا جا دی میں بھی روڑی ہوئی کبار تا چانے بھی روڑے بنی آپ نشان بھی دائے میں کبھی روڑے جی جی یہاں کے یہاں کے یہاں کے اللہ واسطے صدقے ہیکہ ستر ہیکہ ستر نکہ بچہ چنہوے نا وڈے چوب کر آمان دی کوشش کرتے ہیں سجاد چوب کر آمان دی آخری کوشش وہ کیڑی کی تھی لوٹا لی گھنڈڑی وہ کبار تے سامنے کھورنے شروع کی تھی کہ بینڈ اٹھائے جو میرے دور لوٹ بالے کہ میری چادر اور میرا سجاد میری کبار تے رکھنا چاندہ ہے لگو پیڑ گال کڑ کی تھی مجھے دور دے چا در ایچنا راکی اے بایا تکو لکان تُنے ہی گر دے مجھے دور دے چا در ایچنا